فون پی اکاؤنٹ ڈلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ لاؤگ ان کیسے کریں اگر آپ کو بھی یہ جاننا ہے تو اس کے لیے اس ویڈیو کو کمپلیٹلی انٹر ووچ کرتے رہیے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور آپ کے ون میں کوئی کنفیوزن یا کوشن ہو تو آپ اس سے کمین کر کے پوچھ سکتے ہیں تو چلیے ویڈیویں سٹارٹ کرتے ہیں جیسے ہی آپ فون پی میں اپنے نمبر سے لوگ ان کرنا جاتے ہیں آپ کے سامنے صحیح کا یوزر انٹر فیس آ جاتا ہے یہاں پر انیبیل ٹو پروسید لکھ کر آتا ہے اور لکھ کر آتا ہے یور فون پی اکاؤنٹ واز ڈی ایکٹیویٹ آن یور ریکویس ٹیپ کونٹیک سپورٹ ایف یو وانٹ ٹو ایکٹیویٹ ایٹ اگین تو دوستو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو کرنا کہ آئے اس پیچ کا اس طریقے سے ایک سکرین شوٹ لے لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک اپشن مل جاتا ہے کونٹیک سپورٹ کا اس پر کلک کرنا ہے نیچے سکرول کر کے آنا ہے آپ کو کونٹیکٹ اس کا اپشن ملے گا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے جس سے آپ نے اپنا فون پی اکاؤنٹ بنایا تھا اس کے بعد نیکٹ پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے اس طریقے سے آئی ایم نوٹا رو بوٹ کر کے اپشن آ جائے گا یہاں پر آپ کو ایک بوکس دکھے گا اس پر اس طریقے سے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے ایمیجز آ جائیں گے اب جس کے بارے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہے جیسے کہ ٹریفک لائٹ کے بارے میں یہ پوچھ رہا ہے تو جو بھی ایمیجز میں ٹریفک لائٹ آپ کو دکھے اس کو آپ کو اس طریقے سے سلیک کر لینا ہے ویریفائی پر کلک کر دینا ہے تو اس طریقے سے آپ کا یہ ویریفائی ہو جائے گا صحیح کے نشان بن کے آ جائے گا سممیٹ اینڈ گیٹ اوٹی پی کا اپشن ملے گا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے موائل نمبر پر اوٹی پی سینڈ کیا جائے گا اس اوٹی پی کو یہاں پر ڈالنا ہے سممیٹ اینڈ گیٹ ہیل پر آپ کو کلک کرنا ہے آپ کے سامنے اس طریقے کا پیج آئے گا یہاں پر آپ کو دیکھئے تیسے نمبر پر ایک اپشن ملے گا unable to use phone pay کا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو سب سے اوپر ایک اپشن مل جاتا ہے unable to login register کا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو دیکھئے ایک اپشن مل جاتا ہے یہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے i had deactivate my phone pay account but now i have to deactivate my phone pay account again as soon as i login phone pay shown me on the mobile screen whose screenshot i uploaded in the file attaches تو آپ کو یہ ٹائپ کر لینا یہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی لکھ کر دے دوں گا وہاں سے جا کر آپ دیکھ لیجئے اور اس کو اس طریقے سے یہاں پر آ کر آپ کو یہی ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے اوپشن ملتا ہے اٹیچ فائل کا آپ کو اٹیچ فائل پر کلک کرنا ہے اور جو اسکرین شوٹ ابھی آپ نے لیا ہے اس کو یہاں پر آ کر آپ کو اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد سینڈ پر کلک کر دینا ہے اور یہ ریکیشٹ آپ کو فون پے کو سممٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک اوپشن مل جاتا ہے ویو ٹکٹ کا تو آپ کو ویو ٹکٹ پر کلک کرنا ہے اس طریقے سے آپ کا ٹکٹ آپ کے سامنے شو ہونے لگے گا اس کے بعد آپ کو نیچے ایک اوپشن ملتا ہے ریپلائی کا ریپلائی پر آپ کو کلک کرنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ کو ٹائپ کرنا ہے پلیز سر ایکٹیو می فون پے اکاؤنٹ دس نمبر اور آپ کو اپنا فون پے اکاؤنٹ کا نمبر ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو اٹیچ فائل کو اپشن ملے گا اس پر آپ کو اٹیچ فائل پر کلک کرنا ہے اور اپنے آدھار کارٹ کی فرنٹ کی فوٹو اور بیک کی فوٹو آپ کو اپلوٹ کر دینا ہے اور ساتھی جو سکرین شوٹ آپ نے لیا تھا اس سکرین شوٹ کو آپ کو اپلوٹ کرنا ہے تو دوستو ہم نے تینوں چیزیں اپلوٹ کر لیا ہے آدھار کارٹ کی فرنٹ فوٹو اپلوڈ کر دیا ہے آدھار کارٹ کی بیک فوٹو اپلوڈ کر دیا ہے اور یہاں پر ہم نے اسکریشورٹ جو لیا تھا وہ ہم نے یہاں پر اپلوڈ کر دیا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک option ملے گا reply کا آپ کو reply پر کلک کر کے اس کو ملب اپنے جو ticket ہے اس کو submit کر دینا ہے تو دوستو جیسے ہی آپ اپنا یہ ticket submit کر دیتے ہیں یعنی اپنی problem یہاں پر ان کو بتا دیتے ہیں اس کے بعد آپ کو اوپر ایک option ملتا ہے logout کا اس پر آپ کو لوگ آؤٹ پر کلک کر دینا ہے اور آپ کی یہ رکیٹ سمیٹ کرنے کے لگ بگ 24 گھنٹے کے اندر آپ کو اس کا ریپلائی آ جائے گا اور پھر آپ کا جو فون پر اکاؤنٹ ہے آپ کا چالو کر دیا جائے گا لیکن آپ سے یہ کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں تو اس کا آپ کو ریپلائی دینا ہوگا تو سوال آپ سے پوچھیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے جس نمبر سے آپ نے رکیٹ ڈالی ہے اس سے آپ کو لوگن ہونا ہوگا تو لوگن ہونے کے لیے سیمپل سا آپ کو کونٹیکٹ سپورٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر آنا ہے آپ کو ایک option مل جاتا ہے descubging the status of the ticket you are created اس پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر contact اس northwest option ملے گا اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اسی نمبر سے لوگن ہو جانا ہے پھر next پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو option مل جائے گا previous support message on phone page کا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے تو یہاں پر دیکھئے آپ کا جو آپ نے ریکویسٹ ڈالی ہے وہ اس طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کو اس پر کلک کرنا ہے تو آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ اس طریقے سے آ جائے گی جیسے کہ دوستو میں نے یہ ریکویسٹ پہلے ڈالی تھی تو میں نے یہی طریقے سے ڈالی تھی تو مجھے اس کا رپلائی آیا ہے تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کا یہ اکاؤنٹ ہے وہ آپ کا پرانا اکاؤنٹ تھا یا نیو اکاؤنٹ تھا جیسی فون پہ نے آپ سے جو پوچھا تو اس کا آپ ریپلائی کر دیجئے اس کے بعد آپ کا فون پہ اکاؤنٹ لوگ ان کر دیا جائے گا سو دوستوں اس طریقے سے فون پہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے لوگ ان کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو زہو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجئے اور آپ کے مند میں کوئی کنفیوزن یا کوشن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کمنٹ کر دیجئے